اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوی دیار خان اور اس چینل پر میں کرتا ہوں آپ سے گفتگو کتابوں کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو ان کتابوں کے بارے میں جنہیں آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے تو اگر آج آپ پہلی بار میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایول سجیسٹ کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن سٹریٹ اوے مل سکے کچھ دو ویڈیوز پہلے میں نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں میں شامل کروں گا کچھ انٹرویوز بھی رائٹرز کے اور میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں سے بات کر سکوں اور ان سے جان سکوں کہ لکھنا جو ہے وہ کیسا پروفیشن ہے تو آج اسی کوشش کی سلسلے کا پہلے پہلا سلسلہ جو ہے یا کہلیں پہلی کری جو ہے وہ آج میں اپنے چینل پر شامل کرنا جا رہا ہوں آج میں بات کروں گا وقاس انیس سے جن کی کتاب دیسی لبرل جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے اور وہ کتاب کے بارے میں میں نے سینل کے پر بات بھی کی ہے لیکن فیلحال ان کی دو کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ایک دیسی لبرل ہے اور دوسری ہے منافقت تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ویڈیو کالٹی تھوڑی سی جو ہے وہ یہاں پہ ڈاؤن ہو جائے گی کیونکہ یہ جو ہے کنورسیشن میں سکائب کے اوپر ریکارڈ کی ہے تو شاید تھوڑا سا جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بہتر نہ ہو تھوڑی سی جو ہے ویڈیو کالٹی جو ہے وہ اتنی بہتر نہ ہو جتنی کی یہ والی ہے تو کوشش کیجئے گا اس کو میرے ساتھ برداشت کریں صاحب آپ کی کتاب جو ہے یہ دیسی لبرل اس وقت میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ کی ایک نئی کتاب بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آگئی ہے گو کہ میں اس کو پڑھ نہیں پایا ہوں لیکن اس کے کچھ حصے جو آپ نے اپنے پیجز پر شیئر کی ہیں یا انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں اس وہ میری رذروں سے گزرے ہیں کافی زیادہ مطلب کہنا چاہیے کہ ورسٹائل قسم کی کتاب ہے وہ اور بہت زیادہ حصوں کو آپ نے زندگی کیوں ٹچ کی ہے تو کچھ سوڑی سے روشن ڈالیں اس کتاب کے بارے میں بھی اور یہ دیسی لبرل کے بارے میں بھی جی سب سے پہلی بات دیسی لبرل کی دیسی لبرل جو ہے وہ میں نے پاکستان کی جو موجودہ معاشرہ ہے اس کے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالی ہے اور خاص طور پر تنقید بھی کی ہے جو ہمارے معاشرے میں جو جمود ہے اس وقت ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں جو جمود ہے اس کو میں نے اپنی کتاب میں لکھنے کی کوشش کیا تاکہ پڑھنے والے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں سمجھیں اور اس جمود سے باہر نکلیں یہ میرا بیسک پرپس تھا اس کو لکھنے کا اور جو منافقت ہے وہ اور آل میں نے اپنے معاشرے میں جو میں نے دیکھا جو مجھے نظر آیا خاص طور پر جو ہمارے رویوں میں ہمارے تعلقات میں جو ایک خاص قسم کی منافقت ہے اس کو میں نے اظہار کیا اس بک کے اندر بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ تو آپ نے یہ جو لکھنا شروع کیا اس کا کیا محرک تھا لیکن کیوں اس طرف آئے آج کل تو آپ کو بتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ انجینئرنگ اور اس طرف تھوڑا سہ زیادہ رجحان ہے یہ لکھنے لکھانے والے لوگ تو اتنے زیادہ کامیاب لذر نہیں آتے جو سب سے پہلے میں نے لکھنا شروع کیا وہ نو سال کی عمر سے شروع کیا تھا میں نے لکھنا اور پھر میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی جب میں بارہ سال کا تھا جنگ اخبار میں بچوں کا ایک صفحہ ہوتا تھا تو اس میں شائع ہوئی تھی اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ میں کس طرح ادھر آیا اور کیا محرک تھا تو میں یہ کہوں گا کہ جو لکھنا ہے وہ اس کا جو محرک ہے وہ ہمیشہ باطنی ہوتا ہے یہ چشمہ جو ہے آپ کے باطن سے پھروکتا ہے یہ مجھے لگا البتہ خارجی جو تجربات ہوتے ہیں وہ ضرور اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے اور آپ اس کو پھر لکھتے ہیں اپنے طریقے سے تحریر کرتے ہیں کلم بند کرتے ہیں اور میرے خیال سے جس طرح آپ نے بات کی کہ لکھنے والے تو اتنے کامیاب نہیں ہیں میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکھنے سے پیسہ نہیں کمانا چاہیے یہ ہمارے معاشرے میں سماج میں ایک بہت غلط روایت ہے ہم اس کو ایز ای پروفیشنل لوگ اپنانا چاہتے ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے جس لکھاری کا روزگار اس کے کلم سے وابستہ ہوگا وہ کبھی بھی آزاد ہو کے نہیں لکھ سکتا وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں تاثر کا شکار رہے گا کیونکہ جب تک وہ اس طرح سے نہیں لکھے گا جس طرح سے اس کو بتایا گیا تب تک اس کی کتاب دکھے گی نہیں پہلی بات دوسرا چھپے گی نہیں اور تیسری بات اس کو پیسے نہیں ملیں گے تو اس لئے میں پھر سے کہوں گا بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں نئے آنے والے ہیں انہیں یہ ہی کہوں گا کہ یہ سمجھ کے مت لکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے بس اپنے جو دل ہے اپنے باطن کی آواز کو سنیں اور اس کو جو ہے پھولو کریں لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ شائع کرانے میں جو ہے نا شائع جو کرتے ہیں جو پبلشن ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا سلسلہ ہے تو جو نئے لکھنے والے ہیں وہ بھی یہ جاننے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور خاص طور پر آپ کی دو کتابیں آ چکی ہیں تو آپ زیادہ بہتر روشن ڈال سکتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کی کتابیں موجود ہوں تو پبلشن جو ہے وہ تھوڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اس کتاب کی طرف یا سٹیپس تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں کہ پبلشنگ کے کیا ہوتے ہیں جی جو پبلشنگ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے میں سمجھاؤں جو مرحلہ ہے میرے حساب سے میرے مطابق وہ ہے لکھنا لکھنا سب سے یہ ہے سب سے پہلے جو لوگ کتاب شائع کرانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اب اپنی کتاب کو لکھیں ہمارے ہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پہلے آخری مرحلے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اب ہم شائع کیسے کرائیں گے انہوں نے ابھی کتاب لکھی نہیں ہوتی تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے لکھنا اور اس کو آپ لکھیں اس کو ایک کتابی شکل دیں مصویدہ اسے کہتے ہیں وہ شکل دیں اس کے بعد درمیان میں ایک اور سکیپ بھی ہے جسے ہم مرحلہ کہہ سکتے ہیں دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لکھنا کہاں چاہتے ہیں مطلب کچھ لوگ کاپی پہ لکھتے ہیں اور کچھ لوگ لیپ ٹاپ پہ لکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا اہم مرحلہ ہے لکھنے کے اندر تو اس کو بھی جو لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتاب شائع کرانا چاہ رہے ہیں اس بارے میں سوچیں اور اس کے بعد جب مصویدہ کی شکل آ جائے آپ کے پاس پھر آپ کسی بھی پبلیشر کے پاس جائیں اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے بائی دوئے کہ جب آپ پبلیشر کے پاس جاتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو مسترد ہونے کے انکانات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ پتہ ہے ریجیکشن جو ہے مسترد ہونا اکثر جو ہے جی بلکل درست فرمایا آپ نے تو یہ ہے تین مرحلے ایک بڑے اہم ہے پہلا لکھنا دوسرا آپ لکھنا کہاں چاہتے ہیں کوپی پہ یا لیپ ٹاپ پہ اس کا فیصلہ کریں تیسرا جب مصویدے کی شکل آپ کے پاس آ جائے پھر اس کے بعد آپ جو بھی بڑے بڑے نامور اور محتبر پبلیشر ہیں آپ ان کے پاس جائیں مصویدہ انہیں دیں اگر انہیں لگے گا کہ آپ کے اس مصویدے میں دم ہے تو وہ ضرور سے شائع کریں گے انشاءاللہ اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جسے نیا آنے والا جسا آپ نے بھی کہا کہ اس کو پروفیشن نہیں بنانا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں آپ کوئی دوسرا کام جو ہے وہ اتنا فوکس ہو کے نہیں کر پاتے جیسے اگر میں اپنی بات کروں میں میری جو جوب ہے وہ 9 to 5 جوب والا آدمی ہوں میں تو 9 to 5 کے بعد پھر ویوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور پھر لکھنا بھی ہے تو کئی نہ کئی میری خواہش ہوتی ہے کہ یار اگر میں صرف لکھنے پر فوکس کروں گا تو آئی کن ڈو بیٹر تو میں جوب چھوڑ دیتا ہوں یہ آج کل بہت اور ویسے بھی لکھنا بڑا آسان کام لگتا ہے کچھ پین پینسل لے کے بیٹھ گئے یا پھر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے ایک چائے کا کپ رکھ لیا کافی کا کپ رکھ لیا اور پھر لکھنا شروع ہو گیا اور اچھی قیمتوں میں کہ اگر کتاب دیکھ جائے آپ کی تو تقریباً کتنی کوئی انکم ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اپنی جو ہے وہ کتاب کو ایز ای بزنس بنانا چاہے اور پھر صرف فوکس جو ہے وہ ٹورڈز رائٹنگ کرنا چاہے ایک ایوریج جی میں بتاتا ہوں آپ کو میرے میرے مطابق ایک مطلب گزر بسر ہو جاتی ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مغرب میں بھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ بلینئر ہو جاتے ہیں ربطی ہو جاتے ہیں ویسا کچھ بھی ایسا پاکستان میں ممکن نہیں ہے فی الحال جو نظر آ رہا ہے مجھے تو ہاں گزر بسر ضرور ہو سکتی ہے آپ کو جو اس کے حقوق کے جو پیسے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں اور آئیٹی جی جی سے کہتے ہیں وہ ضرور مل جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں پہلے اپنا کوئی کیریئر جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ کا ایک کیریئر پہلے سے موجود ہے تو آپ جو ہیں آپ اگر آنا چاہ رہے ہیں لکھنا آپ کا بھی دل کرتا ہے اس طرح سے اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے وہ اپنے کیریئر کو ساتھ لے کے چلتے رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں پھر ساتھ ساتھ جو لکھنے کا جو میں سمجھتا ہوں جو لکھنے کا جو آپ کے اندر جو چیز ہوتی ہے جو آپ کو متحرک کرتی ہے وہ کہیں جاتی نہیں ہے وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے کہیں نہ کہیں رات کے وقت تو آپ رکھتے ہیں لکھنے کا دل کرتے ہیں تو لکھنا چلتا رہتا ہے آپ جیسے جو مصروف لوگ ہیں ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ آپ نہ لکھیں سب سے پہلے لکھیں شائع کرنے کو چھوڑ دیں جب بھی دل کریں کاپی پینسل لکھتے رہیں جب ایک دفعہ مسوڑ آپ کا تیار ہو جائے گا پھر پبلشنگ اتنا مشکل نہیں ہے وہ آخری مرلہ ہے تو یہ میرا مشورہ ہوگا آپ کو بھی پاکستان میں جو کتاب کا رجحان جس سپیڈ سے تنظلی کا شکار ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے چاہیے جو اس چیز کو امپروف کر سکتے ہیں یا کیا ریزن ہے اس کے اوپر تھوڑی سے اگر آپ روشنی ڈالے تو مجھے جو سب سے بڑی وجہ لگی اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری وجوبات میں سے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جدت کا فقدان ہے ہمارے جتنے بھی عدیب ہیں میں بھی ہمیں شامل ہوں عدیب ہیں دانشور ہیں وہ ایک خاص موضوع ہیں دو یا تین موضوعات ہیں ان کے گرد ہی ان کی کہانی چلتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے کچھ نیا ہو نہیں رہا نیا سے مطلب ہے جس طرح آپ مغرب کو دیکھ لیں وہاں وہ ہر لحاظ سے انہیں جانراز بنائے ہوئے ہیں سائنس فکشن علیدہ ہے پلوسافیکل فکشن علیدہ ہے تو ہمارے ہاں جو ہے یہ بہت زیادہ جمود ہے کہ ہم کسی نئے چیز کو نہ قبول کر رہے ہیں اور لکھ بھی نہیں رہے بلکہ ہم اس میں بھی مزید تنظل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جو اگر آپ پہلے جائیں تھوڑی ورائیٹی وہ بھی کم ہوتی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ہم صرف چاشنی ڈھونٹے رہیں اور ٹیکس سے دور ہو جائیں یا صرف ٹیکس پڑھتے رہیں چاشنی سے دور ہو جائیں دیکھیں میں پھر یہیں کہوں گا کہ ہمیں جدد کو اپنانا چاہیے جدد بزاتے خود ایک نعمت ہے وہ نئی راہیں کھولتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک مصنف آئے وہ کوئی ایسی کتاب لکھ دے جو وقتی طور پر ہمیں لگے کہ یار اس میں کوئی ایسی جس طرح اپنے لفظ یوز کیا چاشنی کا نہیں ہے لیکن وہ نئی راہیں کھولے گا جب نئی راہیں کھولتی ہیں تو پھر آسانی ہے اپنا آپ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اب اس وقت جو جمعود ہے اس کو دوڑنا سب سے اہم ہے جیسے ہی جمعود ٹوکے گا پھر نئی راہیں اپنا آپ کھولنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہمیں نئے خیالات نئے تصورات اور نئے موضوعات خود پر خود ملنا شروع ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے یہ جو جمعود تھا وہ ٹوٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے ہمارے ماشرے کا تو لکھنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے ہمارے ہم تو یہ ہوتا ہے کہ دو کتابیں پڑھیں تو تیسری کتاب اپنی لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا بس چل رہا ہے چلائے جاؤ بس آپ کیا سمجھتے ہیں پڑھائی کتنا امپورٹنٹ ہے لکھنے کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لکھو وہیں جو کچھ نیا ہو اگر اس سے پہلے اس جیسا لکھا جا چکا ہے جیسے آپ نے عرض کی عشق حقیقی اور مجازی اگر لکھا جا چکا ہے تو پھر آپ اس پہ وہیں چیز لکھ رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی آپ اسے کہت ایانت نہیں کر رہے کانٹریبیوشن نہیں کر رہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ وہ لکھو جو نیا ہو ورنہ ایک جیسے موضوعات کو بار بار دوہرانے سے تو وہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ تو خود کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو لکھنے والا بندہ ہو اور اس کی اپنی خیالاتوں اپنے افکاروں وہ پہلی سطر پڑھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہے اپنا ہے تو آپ کی زندگی میں کون سی اہم کتابیں ہیں جو آپ کو شیئر کرنا چاہیں ہمارے جو لسنرز ہیں کہ وہ پڑھیں ان کتابوں کو جو آپ کی فیورٹ کتابیں ہوں لیکن میں سب سے پہلے تو اپنی اردوالی بک دکھاؤں گا جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور جس نے مجھے بہت متاثر کیا میرے خیالات پہ بھی اور میرے افکار پہ بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے اور اس کا نام ہے اسلام اور فلسفہ یہ باقی سر حمداللہ شاہ حاشوی صاحب نے کی ہے تو اس کو پبلش کیا ہے دانیال ہیں پبلش ان کے مکتبہ فکر کے ہیں دانیال آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ کتاب مجھے بہت اچھے لگی میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور جو جمعوت کو بھی توڑنا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے اچھی کتاب ہے اردو میں تو اس کو ضرور پڑھیں اس میں فلسفہ اوورال سارا بیان ہے اسلام سے لے کے جتنے بھی ہمارے موجودہ مذہب ہیں پھر اس کے بعد بنیادی باتیں تمام معاشروں کی تو یعنی ایک آپ کے پاس علم آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو اپنے حساب سے اس کو لکھ بھی سکتے ہیں میلیج بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جس نے میری کی سوچ پہ بہت اداز سرانداز ہوئی یہ کتاب اچھا میں دوسری کتاب کی طرف آدم یہ ہے جنرمن فلسفی آرثر شوپنہار کی کتاب اس نے مجھ پہ اس کا نام ہے The World As Will I think یہ کلیر نہیں ہو رہا تھوڑا سا The World As Will And Representation جی بلکل یہ ایک کتاب ہے جس نے میری سوچ پہ بہت اثرانداز ہوئی یہ کتاب یہ جرمن فلسفی ہیں انہوں نے کائنات انسانی زندگی انسانی زندگی محبت اور اس طرح کے دوسری باتوں پہ بڑی تفصیل سے لکھا اور یہ پہلے فلسفی ہیں جنہوں نے محبت پہ بڑی لوجیکل وے میں بات کی اور بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ محبت کا جذبہ ہے وہ انسانی تمام جذبوں میں سب سے زیادہ غالب ہے اور وہ کیوں غالب ہے یہ بھی انہوں نے بتایا تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب بھی ہمیں پڑھنی چاہیے اور بڑے میں تھوڑا افسوس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا چلوں کہ یہ جو کتابیں ہیں پاکستان میں نہیں موجود پاکستان کے کہیں پہ یہ میں نے باہر سے منگوائی تو یہ والے موجود ہے جو اردو والی ہے وہ مل جائے گی لیکن جو انگلیش والی ہے یہ آپ کو باہر سے ہی منگوانی پڑے گی چلیں اس کا تو پھر پی ڈی او ورزن بھی کہینے کے حاصل ہو جائے گا ہاں بلکل وہ تو اویلی بہر ہے بلکل اب یہ آخری کتاب میں دکھاؤں گا جس نے مجھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی یہ ہے یہ بھی جرمن کانٹ کے اچھا ہاں امینو کانٹ ان کا نام ہے کرٹیک آف پیور ریزن کرٹیک آف پیور ریزن یعنی انہیں کتاب لکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے بھی بہت اچھی کتاب ہے یہ تین کتابیں جنہوں نے بہت زیادہ میرے اوپر اثر انداز ہوئی اور اس میں بہت متاثر ہوا جی چلیں زبرستہ آج کل بھی کچھ اور کتاب پر کام چل رہا ہے یا ابھی پچھلے والی کو سلیبریٹ کر رہے ہیں فیلال جی میری تیسری کتاب انقریب شائع ہونے والی ہے دسمبر اور جنوری میں اچھا اچھا ماشاءاللہ تو آپ نے نوولز میں نے تو ابھی دو کتابیں جو آپ کی دیکھی ہیں اس میں کوئی نوول نہیں لکھا ہے ابھی تک تو کیا اس کی کیا ریز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نوول جو ہے وہ آپ کا ٹائپ نہیں ہے یا دیکھیں میرا جو اصلی موضوع ہے نا وہ فلسفہ ہے لیکن میں نوول کی طرف بھی آؤں گا بلکہ آج کل اس پر کام چل رہا ہے میرا ایک مجھے موضوع نہیں مل رہا تھا میں ایسا موضوع بھی لکھنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے اس پر کام نہ ہوا تو اس لئے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں ایک موضوع بالکل میں نے جو ہے منتخب کر لیا اور بہت زیادہ منفرد موضوع ہے اس سے پہلے پاکستان اور خاص طور پر اردو عدب میں ایسا کوئی نوول نہیں لکھا گیا اس موضوع کے اوپر تو کام چل رہا ہے کچھ وقت ضرور لگے گا میبی شاید ایک سال دو سال تو اس وقت میں تین کتابیں لکھ رہا ہوں بائیت وقت تین کتابیں تو ہم تو لوگ پڑھ نہیں پاتے تین کتابیں آپ لکھ کیسے رہے تین کتابیں تو تین ڈائیورڈیشن کیسے چلتی میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے آپ کو میں سچ بتاؤں کہ یہ آمد ہوتی ہے اور اس کے بعد میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں روزانہ میں چالی سے ساٹھ صفات لکھتا ہوں تو آپ یقین کریں بس آتے کے لئے یہ بھی ہے نہیں یہ میرا خاص سوروے پارٹ ٹائم ہے میرا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا شوق ہے مجھے یہ میرا پیشن ہے لکھنا اور ویسے یہ میرا پروفیشن نہیں ہے میں بتا دوں میں جو بسکلی جو اگر میں ارننگ کرتا ہوں وہ میرا ایک اور پروفیشن ہے وہاں سے کرتا ہوں یہاں سے میری ارننگ والی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو موسیلی شاید آپ سمجھتے ہیں جی جی موسیلی مطلب رات کو میں لکھتا ہوں جی جی رات کو لکھتا ہوں تو اس طرح سے ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سبجیکٹ نہیں مل رہا تھا کتاب لکھنے کا تو یہ انسپریشن آتی کہاں سے زندگی کے اردگرد جو محول ہے اس سے لیتے ہیں یا کسی اور کتاب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ایسا خبر کوئی نیوز چینل کی ٹریک کرتی ہو جی موسیلی جو بنیادی طور پر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خارجی جو ہمارے حالات ہیں ان سے میں کچھ سیکھوں یا میں دیکھوں کچھ ایسا تو وہ میرے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر ان سے میں یہ لیتا ہوں مجھے وہ متحرک بھی کرتے ہیں اور وہ محرک بھی بنتے ہیں تو وہاں سے میں لیتا ہوں اور یہ والا جو نوول میں لکھ رہا ہوں جو موضوع ہے میرا وہ بھی خارجی ہے جو آج کل بڑا بہت زیادہ وہ ہمارے سماج میں چلا ہو ہے وہ اور بہت ہارٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر میں یہ نوول لکھ رہا ہوں تو یہ آپ نے درست کہا کہ خارجی ہیں حقائق جو ہم وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن لکھنا پھر آپ کے اندر سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کہانی لکھنی ہے اور خاص طور پر ریسرچ بہت ضروری ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تحقیق جو ہے کہانی لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے تحقیق ہر لحاظ سے ہر پہلو پر کرنی چاہیے تب ہی ایک اچھی کہانی مرتب ہوتی ہے بہت شکریہ وقاس صاحب آپ کا بہت زیادہ قیمتی وقت ہم نے لیا کوئی آخری ورڈز دینے چاہیں کچھ نئے ہمارے لکھنے والوں کو یا جو پڑھنے والے ہیں جو اب آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کے تو بہت سا کتابوں کو اٹھانے والے ہیں تو ان کے لیے کچھ ورڈز اگر کچھ کہنا چاہیں تو لاسٹ میسیج میں اپنے وہ جو لکھنا چاہ رہے ہیں حضرات جو کتاب لکھنا چاہتے ہیں ان کے صرف یہ کم ہوں گا کہ لکھو وہیں جو آپ کے دل پہ گزرتی ہے دوبوں کو خوش کرنے کے لیے بلکل مت لکھیں کیونکہ جو عبارت یا تحریر آپ کے جذبات کی اکاسی کرتی ہے وہیں پڑھنے کے قابل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور خوش آمد کے لیے یا پھر کسی پیسے کمانے کے لیے یا اس لحاظ سے کچھ لکھیں گے تو اس میں وہ والی کشش اور پیشنل بلکل بھی نہیں ہوگا اور جو لوگ میری کتابیں پڑھتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے برداشت کرتے ہیں خندہ بیشانی سے کیونکہ میرا جو لکھنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا مختلف ہے کنونشنل نہیں ہے تو زیادہ تر جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے جیسے مصنف کو نہیں پڑھا ہوتا تو وہ تھوڑا خبر آ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں سب کا شکر گزار ہوں جو لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں اور جنہوں نے میری پذیر آئے کی میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں بہت شکریہ مقاست صاحب انشاءاللہ پھر نئی کتاب کے ساتھ آپ سے ملکات کریں گے جب آپ کی نئی کتاب شائع ہوگی تو اس کے بارے میں آپ سے جانیں گے تب تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ